اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے مطلب بات سٹارٹ کرتے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ بیماری آج کل ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے سٹیارڈ لو یار میں سٹیارڈ لے لیتا ہوں یار میں باڈی بیلنگ سٹارٹ کرنے لگو یار میں ایسا کرتا ہوں سٹارٹنگ کے لیے پوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سٹیارڈ لے لیتا ہوں اس صحیح جارہ پوش اچھا ملے گا باڈی بوسٹ اپ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں نیچنل ٹریننگ کروں گا تو اسی طرح ہمارے علاقوں میں یہ جو ینگسٹرز ہیں ان میں کافی کسی نے یہ بات اڑا دی کہ یار ایسا کرو سٹارٹنگ میں سٹیارڈ لے لو اور دیکھ دیکھ کے لوگوں کو مقابلے لڑکوں کی ٹریننگ دیکھ دیکھ کے ان کی کنڈیشنز دیکھ دیکھ کے ان کی ٹرانسفورمیشنز دیکھ دیکھ کے تو ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی دی کہ یار ایسا کرتے ہیں ہم شروع میں تھوڑا سٹیارڈ لے لیتے ہیں بھی جم کی سٹارٹنگ میں سٹیارڈ لیے کچھ ٹائم یوز کیے ایکسرسائز کی اس کے بعد لیکن ریزلٹ سٹل زیرو یعنی کہ سٹیارڈ لینے کے باوجود ان کو ریزلٹ کوئی نہیں ملا ریزلٹ بھی نہیں ملا باڈی بھی نہیں بنی تنگ آکے جم بھی چھوڑ دیا اور حالی یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مطلب جو سٹیارڈ کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ان سب کو انہوں نے اپنی بیماریاں پال لی اپنے اندر یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ نقصان میں رہے ہر لحاظ سے نقصان میں رہے اسی چکر میں انہوں نے بھی یعنی کہ سٹیارڈ لیے کہ باڈی جلدی بنے گی یار یہ سٹیارڈ لے لیتے ہیں باڈی جلدی بنے گی بوسٹ اپ کر دے گا تو اس چکر انہوں نے اپنی جو انہوں نے وہ صحت سے بھی جانگوائی اور ورکاوٹ کو بھی پکا پکا چھوڑ دیا کیوں؟ مایوس ہو گئے یار بنا کچھ نہیں ٹھیک ہے؟ تو یار اللہ دا واسطہ ایک کچھ نہیں بندا اس طرح سٹیارڈ لینے کے ضرورت نہیں ہے مطلب یہ بڑا نقصان دے کام ہے بلکل بھی سٹیارڈ کے مطلب قریب جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں اس طرح باڈی سوکی سوکی بنتی اتنی آسانی سے مطلب کچھ نہیں بننے والا ٹریننگ آپ کو یعنی کہ کنسسٹینسی چاہیے باڈی بلڈنگ میں اس میں سٹیارڈ کا سارا لینے کے ضرورت نہیں ہے نائی سٹیارڈ کے آپ محتاج ہیں کنسسٹینسی ٹریننگ اور جو آپ کی جو ایک لائف سٹائل ہے وہ آپ کو بنانا ہی پڑے گا وہ کریں گے تو آپ کی باڈی بنے گی اور آپ ہیلتی لائف سٹائل گزار سکتے ہیں فٹنس ایتلیٹ بن سکتے ہیں دنوں میں بننے والا یا شارٹ کٹ بننے والا کوئی بھی کام نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو خدا رہا مطلب آپ کو میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ سٹیارڈ کے پاس بھی جانے کی یا آپ کوئی ضرورت نہیں ہے سٹیارڈ یعنی کہ آپ جتنے مرضی سیف وے ملیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہمیشہ ہوں گے کوئی سٹیارڈ ایسا نہیں ہے جس کے آفٹر ایفیکٹس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں ٹھیک ہے؟ انہوں نے آپ کے آرگنز کے ساتھ چھیڑ چھارٹ لازمی کرنی ہے یا آپ کے اندر کے انر سسٹم ہے باڈی کا اس کو یہ لازمی چھڑیں گے اس کو ڈیمیج بھی کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس لیے جب آپ کی باڈی کو جو یہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس انسان انہینس کرتے ہیں فنکشنز کو تیز کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی جو نیچل پرفارمنس ہے جو نیچل باڈی کی کپیبیلٹی اس پر فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈینجرس ہے بلکل بھی سٹیارڈز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اگین آپ کو کیا رہا ہوں اسی طرح میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا ٹاپک تھا کہ سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ سٹیارڈ یوز کرو یا نہ کرو ورک آٹ آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ چاہیے آپ کو باڈی بیلڈنگ ایک ہیلتھی لائفٹائل بنانا پڑے گا تب جا کے آپ باڈی بنا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ گئے کہ شاید میں پتہ نہیں سٹیارڈ پرموٹ کر رہا ہوں یا سٹیارڈ کا بتا رہا ہوں وہ میں کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ آج کل ورلڈ وائیڈ مطلب ایک لیول سیٹ ہوا ہوا ہے اگر آپ اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو مطلب یہ میں کمپیٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو ورلڈ کلاس لیول پر کمپیٹنگ کی بات کر رہا ہوں اس پہ آپ کو کولیفائی کرنے کے لیے سٹیارڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے مطلب آپ کولیفائی نہیں کر سکتے آپ فار ایزمبل مسٹر انڈیا بننا چاہ رہے ہیں مسٹر پاکستان بننا چاہ رہے ہیں مسٹر امریکہ بننا چاہ رہے ہیں آپ مسٹر اولمپیا بننا چاہ رہے ہیں وہ ایک ان کی جو باڈی لیول ہے جو اس لیول کی کولیفیکیشن ہے اس کا لیول ہی سٹ کر دیا گیا کہ آپ کو سہارا لینا پڑے گا مطلب کولیفائی نہیں کر سکتے سٹیارڈ کے بغیر وہ بات اور تھی میں اس بات کو سمجھانے اس بات میں بھی میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جو پروز ہیں وہ سٹیارڈ لے کے بھی مطلب اتنی ایکسٹریمالی مطلب ہارڈ قسم کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ مطلب جو لوگ آم دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سٹیارڈ لیا ہے میں اور یہ تو بڑا بطلب ایزی بن گیا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایزی باڈی بیلڈنگ میں کچھ بھی ایزی نہیں ہے مطلب آپ کو مطلب ایک اس کو کنسٹینسی دینی پڑے گی سیکریفائز کرنا پڑے گا اور سے دکھے تو میں کسی جگہ پہ بھی سٹیروڈ پرموٹ نہیں کر رہا نہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانے چاہیے یا سٹیروڈ لینے چاہیے ٹھیک ہے تو اگین میں کہہ رہا ہوں سٹیروڈ کو مطلب ان کے آپ وہ اپنی ڈائیری سے اس صفحے کو پھار دیں جس پہ سٹیروڈ ہو ٹھیک ہے نیچرل وے میں ٹریننگ کریں نیچرل ڈائیٹ پہ گزارہ کریں اور اس کو لانگ ٹرم پہ لے کے چلیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ لانگ ٹرم سے فائدہ ہو اور سائٹ ایفیکٹس نہ ہو تو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے پھر بات ہوگی اللہ حافظ